اچھا کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ لوگ جو ہاتھوں میں پیروں میں کالا دھاگہ پہنتے ہیں مسلم بھی غیر مسلم بھی اس کی کیا حقیقت ہے اگر کالا دھاگہ اس نیت سے پہنا جاتا ہے اس کالے دھاگے سے میرا یہ کام بنے گا اس کالے دھاگے سے یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ شرک ہے یہ کفر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی مسلمان کالا دھاگہ پہن رہا ہے اور اس نیت سے پہن رہا ہے کہ یہ دھاگہ پڑا ہوا ہے ہے نا تو شفا اللہ دے گا لیکن یہ دھاگہ پڑا ہوا ہے اس لیے میں نے باندھا ہوا ہے تو گنجائش ہے لیکن بارال دھاگے واگے باندھنے سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ دھاگے باندھنے کا حکم میں نہ ہمارے آقا نے دیا نہ صحابہ نے دیا جو دعائیں ہیں حضور علیہ السلام نے صبح شام کی دعائیں پڑھنے کو کہا ہے دھاگے واگے باندھنے کا کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے غیر مسلموں کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں آگئی ہیں اس لیے ان چیزوں سے بلکل بچیں کالا دھاگہ واگہ نہ باندھنے نمازوں کا احتمام کریں اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کریں آیت الکرسی پڑھیں تو سارے کام آپ کے جو بھی پرابلم سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ ساری پرابلم کی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی